موسیقی میڈیا میں کام کرنے والا کیسے خونی درندہ بن گیا جنوری نوجوان کا خنجر سے حملہ یہاں پہ منصور گر چکا تھا کیونکہ اس کو دو وار کرنے کے بعد وہ یہاں پہ بھی اس نے مارا پھر یہاں پہ ماتھے پہ بھی اس کے مارے ایک بھائی ہلاک دوسرے کی گردن پر وار میرا یہ ہاتھ اس پہ بھی ٹانکی آئے ہیں اور یہ گردن یا محض سگرٹ سے روپنے پر ہوئی بھیانک وارداد ممکن ہے اس شخص کو گڑ گڑا کر مافیاں مانگتے اور زاروں قطار روتے دیکھ کر آپ کا بھی دل پگل جائے لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے تصویر کا دوسرا رخ اس قدر بھیانک ہے کہ جان کر دل دہل جاتا ہے اس جنوری نے بھرے بازار میں خون کی ندیاں بہا دیں اس تصویر میں نظر آنے والا بائیس سالہ منصور نامی یہ نوجوان پہلا شکار بنا اس کے خونی حملے کا منصور کی لاش کی حالت بتا رہی ہے کہ جلاد نے کس وحشیانہ انداز میں کیے وار صرف منصور ہی نہیں اس کا بھائی ناصر بھی لپیٹ میں آیا تھا اس خونی حملے کی گردن پر پٹی باندھے زخموں سے چھوڑ ناصر کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ کیسے بچا بال بار اس قیامت پر کیسے نہ تڑپے یہ خاندان یہ بوڑھا باپ کیسے بھول جائے وہ لمحات جب اسے ملی خونی حملے کی اطلاع یہ دڑپتی ماں کیسے یہ غم کرے برداش بھائی کیسے نہ ہوں غم سے نڈھان سوال یہ ہے کہ آخری جلاد نے کیوں توڑا ظلم کا پہاڑ میڈیا میں کام کرنے والا یہ نوجوان کیسے بنا خونی درندہ بھرے بازار میں کیسے کھیلی گئی خون کی ہولی چھوڑیاں چلتی رہیں لیکن کیوں کسی نے آگے بڑھ کر نہ روکا اس ظالم کا ہاتھ کیا صرف سگرٹ پینے سے روکنا سبب بنا بھیانک وارداد کا کیا قاتل کو فرار کروانے میں اس کے خاندان نے دیا ساتھ یہ انکشاف کراچی کے تھانہ بلوچ کالونی کی حدود میں پیش آنے والے اس دردناک واقعے کی کوریج کرنے نکلی تو سامنے آئے کئی چونکہ دینے والے انکشافات اس وقت احمد صاحب کی فیملی میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم صاحب کیا کرتے ہیں آپ روکیداری کرتا تھا روکیداری کرتے ہیں کتنے عرصے سے کر رہے ہیں امریکم سکھا ہم پندرہ ساتھ سے کر رہے ہیں پندرہ ساتھ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنے والے اس باریش انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا لوگوں کی بھیڑ میں اس کے بچوں کے ساتھ کھیلا جائے گا دردناکھونی کھیل صدروجین صاحب بتائیے گا یہ وقوع کیا ہوا اور پولیس تک جب پہلی دفعہ اطلاع پہنچی تو کیا آیا سامنے پولیس تک پہلے دن جیسے اطلاع ملی کہ بھئی ایسے ایک بندے کو چھلیاں ماری ہے دوسرے کو زخمی کیا ہے وہاں پولیس پہنچی تو یہ بھاگ چکا ہے کیسے ہوا یہ سب بیٹھے بٹھائے اس خاندان پر کیسے ٹوٹی یہ قیامت وہ دردناک مناظر کیسے بھلائے منصور کا بھائی اس وقت ان کے چھوٹے بھائی بھی موجود ہیں جن کا نام ناصر ہے اور جب احمد صاحب کے بیٹے کو قتل کیا گیا تو اس وقت یہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور یہ بھی زخمی ہوئے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا قتل کرنے کی کوشش کی گئی اسے خود موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ناصر کیا عمر ہے آپ کی میں انیس سال میں کیا کرتے ہو آپ درزی کی دکان ہے آپ کا بھائی جو ہے جس کا مرڈر ہوا وہ سزوکی چلاتا ہے آپ درزی کی دکان پہ ہوتے ہو ٹیلر شاپ کے باہر منصور کے ساتھ کیا ہوا مزید حقائق کی کھوج میں ٹیم انکشاف منصور کے گھر سے پہنچی اس کے بھائی کی ٹیلر شاپ پر میں منظور کالونی کے اس بازار میں موجود ہوں جہاں پر ناصر کی دکان تھی اور یہ ٹیلر شاپ ہے ان کی یہاں پر لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پر یہ دوپہر میں کام کر رہے تھے خود یہاں پر موجود تھے اور ان کے بھائی جو ہیں وہ نماز پڑھ کے جو ہیں منصور وہاں سے آئے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے ناصر سے خود جانتے ہیں ناصر آپ اندر تھے دکان کے؟ جی میں دکان یہاں دکان تھا اور آپ کے بھائی کیا تھے اس پر؟ میرے بھائی اندر ہی کھڑے ہوئے تھے اس ٹیم یہاں باہر آئے ہیں اس دلے پہ کھڑے ہوئے تھے کس جگہ پہ؟ یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور آپ اندر دے تو پھر ریحان کس طرف سے آیا ہے؟ ریحان اس طرف سے آیا تھا اس گلی میں سے آیا؟ نہیں نہیں اس گلی سے یوں مڑ کے یوں آیا تھا اور آپ اندر کھڑے دیکھ رہے تھے؟ جی میں اندر کھڑے تھے ناصر نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا وہ انتہائی ہولناک تھا آخر یہ جل رہا تھا کون سے انتقام کی آگ میں؟ اس وقت میں بلوچ کالونی پولیس ٹیشن میں موجود ہوں ابھی یہ پولیس ٹیشن اندر کسٹرکشن ہے لیکن یہاں پر ریحان اس کو رکھا گیا ہے اس وقت وہ میرے ساتھ ہے اس سے بات کرتے ہیں ریحان کیا عمر ہے تمہاری؟ چوبیس سال کیا کرتے ہو؟ میں پہلے ٹی وی پوڈکشن میں تھا درامے بناتے تھے؟ نیوز بناتے تھے؟ درامے بناتے تھے تو کیا ایجوکیشن کیا تمہاری؟ میٹریس میڈیا کے لئے تم کام کرتے ہو؟ تو کب کام کیوں چھوڑ دیا تھا؟ میں نشے میں لگیا تھا نشے میں لگتے تھے؟ نشے میں لگتے تھے؟ نشے میں کس عمر میں لگتے تھے؟ میں ابھی ایک دو سال ہوگا کون سا نشا کرتے تھے؟ ہیروین پینے لگتے تھے تو ہیروین پینے لگتے تھے؟ دوستوں کے ساتھ لگتے تھے ملزم خود تسلیم کر رہا ہے یہ بات کہ وہ تھا نشے کا عادی میں پیرنٹس کار ہیں؟ ایکسر میرے پیرنٹس نہیں والی صاحب کیوں تدہت ہو گئی تھی؟ نانا نانی نے پالا دا میرے ہو کتنے بڑے تھے؟ چھوزہ سال کی عمر میں والدہ کی شادی ہو گئی تمہیں ایک ہی بیٹے تھے؟ نہیں میری بہن تھی دوست میں تو کیا نشے میں پاگل ہو کر اس ملزم نے کیے وار؟ اس درندے کو کیا پتا کہ کیا گزری ہوگی اس باپ پر؟ اسے جائے وقوع پر کچھ دیکھنے کو ملا تو وہ تھا بیٹے کا چشمہ جوتا اور سڑک پر بکھرا ہوا خون آپ جب یہاں پر پہنچیں آپ کو آپ کے بیٹے کی شاگرد کی والدہ آکے بتاتی ہیں کہ ایسے ایسے انہوں نے کیا بتایا آپ کو آپ کے؟ مجھے سلطان کے امی جو آکے گھر پہ مجھے اس نے یہ بتا کے تیرے منصور کو ناصر کو ادھر مار دیا آپ کے علم میں کچھ نہیں جو دو دن پہلے جھگڑا ہوا تھا اس کا بھی آپ کو علم نہیں مجھے کچھ علم نہیں تھا صحیح ہے میں یہاں پہ آکے یہ سب لوگ جیسا بھی یہ تماشا بنایا ہوا ہے ایسے اس نے ان لوگوں نے ایسے تماشا بنایا جاتا میں نے ان لوگ سے پوچھا میرا بچے کہاں ہیں ان لوگ میں کس نے اتنا دم نہیں تھا یہ بتا کہ اس طرح بلے کی گیا ہوا ہے یہ جو سامنے دکان ہے بسم اللہ شاہر یہ سب کلت ہے جیسے یہ لوگ ابھی کڑا ہوا ہے آپ کیمرا دکھائیں جیسے اس وقت مجھمہ لگا ہوا ہے اس وقت شوٹ کے ٹائم پہ اسی طرح کا مجھمہ اس وقت بھی لگا ہوا تھا لیکن کوئی احمد صاحب کو یہ نہیں بتا رہا تھا کیونکہ بچوں کے ساتھ ہوا کیا ہے آپ نے پوچھا سامنے والے سے جا کے جیسے یہ لوگ کڑے ہیں آپ کو صرف اپنے بیٹے کا خون نہ دھرایا ہے میں نے یہاں پہ میرا بیٹے کا چشمہ چشمہ پڑھا تا میرا بیٹے کا جتے پڑھا میں نے جیسے آپ نے بیٹے کا چشمہ کو دیکھا اور جتے کو دیکھا ہے میں نے بولا میرا ایک بیٹا تو گیا ہوا ہے میں نے پھر بولا او ناصر کھا ہے بولا ناصر بھی لگی گیا میں ازم کلینک تک گیا تین چار میلیڈ پر کا راستہ ہے لیکن اُدھر بھی میں دس میلیڈ میں پہنچ گیا موٹر سیکل میرے سے نہیں چل رہا تھا یہ میری بات ہے والی دیا جیسے میں گئے اُدھر بھی لوگ بہت کھڑا ہوا تھا اس کے جو یار دوست تھا میں نے بولا میرا ناصر نے بولا اپنے میرا ابو کو سنبھالو اس کو اندر مت بوجھو مجھے کچھ علم نہیں تھا یا ایک بچہ ہوا ہے مجھے کچھ علم نہیں تھا لیکن میں ہوں دل کا مرضی میرا ایک وال بن ہے میرا ایک وال بن ہے جب میں گیا یہ ناصر نے مجھے ان بچوں کو بولا میرا والی صاحب کو اندر مت بوجھو جائے وقوع پر اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھنے والوں کے سینے میں چھپے ہیں کون سے راز کریں گے یہ سارا انکشافات لیکن پہلے مقتول کے ورسہ سے جانتے ہیں کہ کیسا روئیہ تھا اس کا لوگوں کے ساتھ منظر کیا کرتے ہیں آپ اکشہ چلاتے ہیں اور جو آپ کا چھوٹا بھائی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا تھا جی جی وہ بھی میرا ساتھ ہوتا لیکن اس وقت وہ سودکی چلا رہا تھا کب سے وہ گاڑی چلا رہے ہیں جب سے ہم یہاں ہیں اس گھر میں تو تب سے وہ گاڑی چلا رہا ہے باقی اپنا تعلیم بھی بڑھتا تھا باروی تک اس کا تعلیم بھی ہے منصور نے بارہ جماعت تک پڑھا تھا کس طرح کی طبیعت کا مالک تھا یہ جو منصور تھا اچھے اخلاق کا تھا کسی سے غلط بات آج تک ہم لوگوں نے نہیں کیے لڑائی چھگڑا اس کا نہیں ہوتا تھا اگر بڑا ذات کا ہم لوگوں نے دیکھے تو آپ بول کر بات ہم لوگوں نے نہیں کیے لیکن دمانہ آپ کا نہیں تو کا قابل ہے میرا بچے اس مسجید میں بھی اس گیار سالو یہاں پہ ہم نے گزار ہوئے ہیں اس محلے میں بھی لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہو میرے بچے نہیں کوئی شرپسند ہے اپنا مجدوری کر کے آپ نے نماز پڑھ کے یہ جو میرا جو بچے کی انتقال جو ہے منصور احمد کا اپنا پانچ وقت نماز پڑھنے والا بند تھا اپنا تلاوت کرنے والا منصور جھگڑالو طبیعت کا انسان نہیں تھا تو پھر ایسا کیا ہوا دکان پر جو سبب بن گیا اس کی موت کا ہم آگے چلتے ہیں دکانیں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے اس دن کیا دیکھا کیا ان کے سامنے آیا السلام علیکم آپ یہیں پہ کام کرتے ہو اس دن آپ موجود تھے آپ نے کیا دیکھا چھوڑے مال لڑکا وہاں لٹا ہوا گیرا ہوا تھا تو ریحان کو جانتے تھے جو دو دن پہلے لڑائی ہوئی ان کی کیا ہوئی تھی سگرٹ لانے بھی تکڑا ہی تھی کون جلا رہا ہے ریحان ان کی دکان کے سامنے بیٹھ کے سگرٹ جلا رہا تھا یہاں جلا رہا تھا تو اس میں کیا بولا منصور نے آکے منصور نے کچھ بھی نہیں بلے منصور نے دوست کھڑا ہوا ساں منصور کے تو منصور نے بلے کہ بھائی آپ آرامتے ہیں آپ سمجھا تو مجھے آپ ریحان نشے میں تھا تو منصور وہاں کھڑا یہ تو ویسی پاندھ شاہ پہ ہیں ہم لوگ سگرٹ جلا کے پیتے ہیں کیا وہ نشے کی سگرٹ پی رہا تھا تو منصور نے کیوں منا گیا ریحان کو منصور کو دھکا دیا رہا تھا منصور کو دھکا دیا رہا تھا منصور کی در تھا منصور یہاں پہ کھڑا تھا اور ریحان یہاں پہ سگرٹ جلا رہا تھا منصور کو دھکا دیا ہے تو کیا ریحان کی عادت تھی لوگوں سے باقی ہوئے تھا پھر ان دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی تھی ناصر سے ہوئی تھی جلیوں محلوں میں نوجوانوں کے بیچ بعض اوقات ہو جاتی ہیں لیکن یہاں معاملہ کیوں دھار گیا اس قدر بھیانت کی مجھے پہلے بتاؤ اس پاند شاپ پہ ہوا کیا جب وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جی دن جھگڑا ہوئے ہیں جی دن جھگڑا ہوئے ہیں میں سگریٹ پینے ہوں وہاں پر منصور کھڑا تھا گزن اندر کامران بیٹھا بیٹھا بوتل پی رہا تھا باہر اسے ایک دوست بھی ساتھ کرتا تو لڑائی شروع کس بات پر شروع کس بات پر لڑائی تھی تھوڑا سا آگئی تھی وہ لٹکایا ہوا تھا میں دیکھا پاند شاپ میں تو میں نے تھوڑا سا بولا بھائی تھوڑا سا سیڈ پہ جاؤ میں نے صرف اتنا سا بولا جلانے کیلئے سگریٹ جلانے کیلئے سگریٹ جیسی لگانے کیلئے منصور نے کہا میں نے کہا میں نے پوری بات بھی نہیں کیا اور پیچھے سے کسی نے آکے مارا ہے وہ مارا ہے اور مارنے شروع کرتا جب یہ ہوا تھا اس وقت نشاہ ٹوٹ رہا تھا اس وقت نشاہ ٹوٹ رہا تھا وہ سامنے پوری تھی اور وہ سامنے پوری تھی مارا ہے منصور نے نہیں مارا پھر کیا ہوا؟ میں نے مارا ہے اور لوگوں نے چھڑوا کے میں نے گھر بھیج دیا کتنا مارا؟ کافی مارا میں گریا تھا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ ہے کہ زیادہ نہیں ہے دکانداروں سے پوچھا تم نے نشاہ ٹوٹ رہا تھا بہت مارا ہے میں نے ایسا ٹوٹ رہا تھا کیونکہ یہ درد ہوتا ہے یہاں پہ ہم آدلہ آگے چیک بھی کر سکتے ہیں یہ سوجن ہونے پہ ہیں کون سچ اور کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھنے والوں نے کیا کون سا انکشاف؟ کیا ملزم تھا کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار؟ ایسا کیا ہوا کہ قتل کرنے والا رونے لگا زارو قطار؟ یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد میڈیا میں کام کرنے والا کیسے خونی درندہ بن گیا؟ سر مجھے معافی چاہیے سر مجھے آزادی چاہیے جنونی نوجوان کا خنجر سے حملہ یہاں پہ منصور گر چکا تھا کیونکہ اس کو دو وار کرنے کے بعد وہ یہاں پہ بھی اس نے مارا پھر یہاں پہ ماتھے پہ بھی اس کے مارے ہیں ایک بھائی ہلاک دوسرے کی گردن پر وار میرا یہ ہاتھ اس پہ بھی ٹانک آئے ہیں اور یہ گردن کیا محض سگرٹ سے روپنے پر ہوئی بھیانک واردات یہ سب لوگ جیسا بھی یہ تماشا بنایا ہوا ہے ایسے اُسٹے بھی ان لوگوں نے ایسے تماشا بنایا تھا انہوں نے بتایا کہ صرف چھوٹا سا معاملہ تھا جس پہ سگرٹ چلا رہے تھے دھکا لگا جس پہ بات شروع ہوئی کامران یہاں پر موجود ہیں کامران منصور کے قزن ہیں وہ بھی اس وقت موجود تھے اور ان کی بھی ہاتھا پائی ہوئی تھی اس دن ریحان کے ساتھ تو کامران سے جانتے ہیں کامران ہوا کیا تھا اس وقت اور کون کون کھڑا تھا یہاں پہ یہاں میرا کزن کڑا ہوا تھا ساتھ میں اس کے ایک اور دوستہ وہ کڑا ہوا تھا میں اندر بیٹا ہوا تھا بوتل پی رہا تھا بس ان دونوں کو ایک دوسری کے ساتھ مو ماری دے گی اور بندہ تھا اس کو چڑھا رہا تھا سر یہ سگرٹ جلا رہا تھا اس پہ کوئی مو ماری ہوئی ہے اس کا ہاتھ ٹچ ہو گیا کیا ہوا؟ اندر بیٹا فات اندر سے اتنا تو نہیں دیکھا بس ان دونوں کو مو ماری ہوئی دے گا اور ہاتھا پائی کر رہے تھے ان دونوں تو میں اندر سے نکلا دکان سیدھر سے نکلا دونوں ہاتھا پائی کر رہے تھے تو میں اپنے کزن کو چڑھانے میں لگ گیا پھر اس کو بھی ایک دو تین مارے تو پھر سب مارنے مارنے میں لگ گیا آپ کے ساتھ تو منصول بھی تھا دوست کھڑا ہوا تھا وہ چڑھایا بھی نہیں تھے نہیں کچھ بھی نہیں گیا چڑھانے میں مارا نہیں بیہان کے ساتھ کون تھا؟ اس طرف سے کوئی نہیں تھا بیہان کو اس بات کہ ان نکو نے مجھے مارا ہے یہ اس کے ذہن میں تھا آپ نے اس سے پوچھا مدسوٹ سے کیا کیا ہوا ٹھڑ پڑے اس پر سگرٹ میں جلا رہا تھا اس پر باتچیت بگڑ گئی محلال معاملہ صلو ہو گیا تھا جی کس نے صلاح کروائی تھی کسی نے بس سب یہ جتنی بھی بندے کڑے ہوئے تھے سب نے چڑھا لیا پھر ہم اپنے راستے ہم نے بات اس لیے نہیں کہ ان نے بولا وہ نشہی ہے یا آئے گا نہیں آئے گا ساری جو دکاندارے سب اس سے پریشان ہیں پھر جگڑے کے بعد مقتول کو سمجھایا گیا یا دردناک موت کا پیغام سنایا گیا مقتول کے ورسہ نے آن کیمرہ دیا کیا بیان اس کے گھر سے کوئی آیا؟ اس کے گھر سے میں نے اس کے مامو اس کا لڑکا آیا تھا وہ مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ بھائیوں کو منع کر دو کہ وہ یہاں پہ آ کے نہ بیٹھیں کس کے بھائیوں کو؟ یہ میرے بھائیوں کو بولا کہ یہاں آ کے نہ بیٹھیں یہ آپس میں سے لڑیں گے وہ آرام سے نہیں بیٹھ رہا اور یہ چوری وغیرے لے کے گھم رہا تھا پہلے سے ہی یہ دو دن پہلے سے ہی لے کے گھم رہا تھا تو میں نے اس کے کزن کو سمجھایا کہ اس کو سنبھال لو دو دن کی بات ہے اپنے بھائیوں کو بولو کہ یہاں نہ آئے اور اس کے بعد اس کو پاگل خانے بھیج دیں گے پتہ نہیں کہاں بھیجنا تھا تو اس میں تین دن گزر گئے انہوں نے کچھ نہیں کیا انہیں کے گھر پہ ہی تھا یہ چوری وغیرے یہ لے کے گھمتا رہا اس کو خالی موقع ملا اور اس نے یہ کام کر دی پھر کیا ہوا؟ آپ نے اپنے بھائی کو بتائی یہ بات کہ وہ ایسے ایسے کہہ کے لیے ہیں جی میں نے بھائی کو بتائی بھائی کو میں نے منع کر دیا لال نے آپ کو بتایا تھا پریشانی میں یا دھمکی دی تھی یہ بڑا فرق ہے دونوں باتوں میں جب ان کے گھر پہ اب مثال کے طور پر میرے گھر میں کوئی بچہ ہے میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں جب آپ کی دکان کے اوپر آئے ایک انسان آتا ہے وہ آئے کہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو یہاں نہیں بھیجنا ہم خنجر لے گھوم رہے ہیں ہم مار دیں گے ایک ہوتا ہے وہ آئے اور آپ سے بات کریں کہ میرا کزن ٹھیک نہیں ہے وہ پاگل ہوا گیا اس دن کے بعد سے خنجر لے گھوم رہا ہے آپ اپنے بھائیوں کو بچاؤ انسان کو یہاں نہیں آئے ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے ایک بات وہ ہے جس میں دھمکی ہے ایک بات وہ ہے جس میں وہ کنسرن ہے یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تو جب بلال آپ کے پاس آیا تو وہ دھمکی تھی یا وہ پریشانت ہے اس چیز کو لے گھوم رہا ہے وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ چیز لے گھوم رہے ہیں میرے سے اتنی بات ہوئی ہے ان کی کہ بھائیوں کو سنبھال لو اور اس سے زیادہ اور کوئی بات ہو اس ساری صورتحال پر کیا کہنا ہے پولیس کا ذرا اور سا سنیے گا پولیس افسر کا بیان سارے معاملے سے پہلے جسے اس نے مرڈر کیا اس سے دو دن پہلے واقعہ ہوتا ہے جس میں اس کے ہاتھا پائی ہوتی ہے وہ اس نے کیا بتایا اس نے بتایا کہ میں کھڑا ہوا تھا کیبن پہ وہاں سگریڈ لیا سگریڈ لینے کے بعد میں نے لیٹر تھا لڑکا کھڑا ہوا تھا اس کو میں نے پہلے سائیڈ پہ ہو تو میں نے اس کو جلانا ہے تو اس کو دھکا میں نے دیا تو اس پہ ہماری مو ماری ہوئی آتا پہ پیچھے کسی لڑکے نے مجھے تھا پڑ مارا ہم لڑ پڑے اسی پہ جو نہ مجھے گسا تھا پھر میں نے گھر سے یہ چھوڑی جو نہ یہ بولتا ہے میں دوسری جگہ سے لے آئے ہوں ٹال سے نہیں یہ گھر سے اٹھا کے لے آئے تھا بلال کو اس نے بولا کہ میرے کو چھوڑی لا کے دے اس کو گھر آنے نہیں دے رہے تھے دو چار دن ہوئے تھے یہ پھر گھر گیا ہے بلال اس کو چھوڑی لا کے دیئے چھوڑی لا کے پھر یہ آکے اس کو با رہے ہیں بلال نے ایک دن پہلے آکے ان کو بتایا بھی کہ اپنے بھائی کو بول دیں کہ یہاں پر نہ آیا کیونکہ یہ چھوڑی لے کے گھوم رہا ہے یہ ہمیں نہیں بتایا اس نے نہیں یہ تو اس کی فیملی نے بتایا یہ تو اس کی فیملی نے بتایا کہ یہ تو اسی ٹیم کا اس نے چھوڑی لے کے آئے اور بلال نے اس کو لے کے دی گھر سے چھوڑی ہے جو اپنا بکرائید والی بڑا بڑا چھوڑا ہے یہ سوال ابھی تک جواب طلب ہے کہ آخر اس جگڑے کی کیا وجہ تھی پولیس کی تحویل میں آیا یہ شخص کیوں اس قدر ہوا تھا غضبناک کیا یہ تھا کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار نشہ کر رہے ہو تمہیں جاب بھی چھوڑی تو پیسے نشہ افورڈ کیسے کرتے تھے سر دو سر جب میں در جا کے بیٹھتا تھا پھر ان کے ساتھ ملکے کرتا تھا وہ ہی نشہ لے کے آتے تھے جی وہ ہی نشہ لے کے آتے تھے ہمارے منظور کالونی میں امرائیڈری کی فیکٹری ہیں تو میں ان فیکٹریوں سے خالی کوئنے جمع کرتا تھا پلاسٹک کی وہ جمع کر کے کباریاں کو بیچتا تھا اگر میں اس کو آسان الفاظ میں بہتا ہوں ایک دن سے کچھرا چنننے لگتا تھا تو تمہیں اچھی خاصی فیملی سے سب کچھ تمہارے پاس تھا اور تم ایک نشہ کی وجہ سے کچھرا چنننے لگتا تھا صحیح یہ بس نصیب کبھی ریلائیز ہے کہ یہ اتنا سرونگ ہوتا ہے ہی نشہ پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو بس نشہ چاہیے ہوتا ہے باقی مرضی ہو جائے کتنے دن سے حوالات میں ہو میں تقریبا مجھے انیس تاریخ سے پکڑا ہوا اب اتنے دن سے حوالات اب طلب نہیں ہو نہیں میں دو مہنے پہلے میں چھوڑ چکا آپ نے خود فیضہ کیا کہ میں نکلنا ہے اس سے اور دوبارہ میں نے یہ فیل جوائن کرنا ہے کیونکہ میں ایکٹنگ بھی کیا اچھا ایکٹنگ بھی کی تم نے ایک ایکٹنگ بھی کی اور چینلز پر وہ آن ایر بھی ہو آن ایر بھی ہو ٹھیک پھر تم نے خود سوچا کہ میں نے اب اس چیز سے نکلنا ہے چلو تم ایک اچھی چیز کی طرف جا رہے تھے پھر ایسا کیا ہوا ریحان کہ آج تم یہاں پہ کھڑے ہو سر میرا دماغی دوازن خراب ہو گیا اپسٹ ہونے رکھتا ہے سر اب دو مہینے سے جب سے میں نے چھوڑا ہے تو یہ تو ابھی کی بات ہے چھوڑنے سے سر میرا خراب ہو گیا تھا ایک ایسی ذہنی بیماری تھی جس کا شکار ہو کر بھی اس جلالت کو پتا تھا کہ اس نے کس کا کرنا ہے شکار ملزم نے کتنی بے رحمی کے ساتھ نہتے بھائیوں پر کیا خنجر سے حملہ پرے بازار میں چوریا چلتی رہیں لیکن کیسے لوگ تماشا دیکھتے رہے یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد میڈیا میں کام کرنے والا کیسے خونی درندہ بن گیا جنوری نوجوان کا خنجر سے حملہ یہاں پہ منصور گر چکا تھا کیونکہ اس کو دو وار کرنے کے بعد وہ یہاں پہ بھی اس نے مار ہے پھر یہاں پہ ماتھے پہ بھی اس کے مارے ایک بھائی ہلاک دوسرے کی گردن پر وار میرا یہ ہاتھ اس پہ بھی ٹانکی آئے ہیں اور یہ گردن کیا محض سگرٹ سے روپنے پر ہوئی بھیانک وارداد یہ سب لوگ جیسا بھی یہ تماشا بنائے ہوئے ایسے اشٹے بھیلن لوگوں نے ایسے تماشا بنائے یہاں تھا اور یہ شیشے کا دیکھ سکتے ہیں نورمال ٹیلر شاپ میں ہوتا ہے یہ شیشہ لگا ہوئے شیشے کے پیچھے اس طرف یہ ناصر موجود ہے جب ریحان یہاں پہنچا تو اس نے کوئی بات کی یا ڈریکٹ وار کرنا شکر دی پھر آپ اندر سے نکل کے آئے ہیں جی میں باگتے آیا لیکن انہوں نے کام کر دیا تو آپ کو بھی لگی آپ کو کیسے لگی جی میں چھڑانے وقت جب آیا تو اس نے کتنے وار کیا آپ کے بھائی پہ میرے بھائی پہ تین چار وار کیا اور پہلا ہی وار اس نے دل پہ کیا اور اس کے بعد پھر آپ پہ وار کیا آپ کو کہاں لگا میرا یہ ہاتھ اس پہ بھی ٹانک آئے ہیں اور یہ گردن پہ ہے اور دو وار آپ پہ لگا آپ کو بھی مارنے ہی کوشش کی کیونکہ جو گردن پہ وار ہے وہ تو بہت نیسل ہوتا ہے پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا صرف بھاگا گھر کے طرف پھر مجھے پتہ نہیں آپ کے بھائی یہی پہ گر گئے تھے نہیں میرے بھائی یہاں سے انہوں نے دکھا دی وہ روڑ پہ جا کے گرے تھے یہ ریحان نے دکھا دیا انہوں نے دکھا دیا تو یہاں پہ آ کے گرے تھے یعنی پہلے اس نے وار کیے منصور کے اوپر تین سے چار وار اس کو کیا آپ چھڑانے کے آپ کے اوپر وار کیے اور پھر وہاں سے دکھا دیتے ہیں اور وہ یہاں کے گر جاتے ہیں یہ تو ایک بجے کا ٹائم تھا زہر کے بعد کا ٹائم تھا جو مجھے یہ بتائیں کہ پورا بازار ہے مطلب یہ تو پوری دکانیں کھلی بھی ہیں تو کوئی نہیں آیا بچانے کے سارے کڑے ہوئے تھے تماشا دیکھ رہے تھے ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے ویڈیوز بنا رہے تھے تو کسی ویڈیو ہے جس میں وہ مارتے ہوئے یہ نہیں پتا چلا لیکن یہ سنائے ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے اور کسی نے مطلب آگیا کے کوئی مطلب ہیلپ کچھ نہیں کریں یعنی ہمارے یہ سوسائیٹی کا حال دیکھیں کہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں ایک آدمی جو ہے قاتلانہ حملہ کر رہے ہیں اس کے بڑے بھائی پہ اس نے چھریوں کے وار کیے خنجر کے وار کیے پھر اس کے بعد اس کے اوپر وار کیے باقی لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں صرف موبائل سے ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ اس وقت یہاں پر ہو رہا تھا عجب جنونی کیفیت تاری تھی اس جلالت پر دیکھتے ہی دیکھتے ہی اس جلالت نے خون کی ندیہ بہا دی ذرا غور سے سنیے گا اس جلالت کا بیان سب کوئی پتا تھا کہ لڑائی ہوئی ہے منصور اور ناسے سے لڑائی ہوئی ہے ناسے کی دکان تو سامنے تھی پھر کیا ہوتا ہے پھر تم بلال کو کیا بتاتے ہو بلال کو سر میں نے کچھ بھی بلال نے بولا رہین بھئی آپ ایسا میں نے بولا ہے میں اس کو مار دوں گا بلال نے بولا کہ آپ اسے کچھ بھی نہیں کرو رہین بھئی کچھ بھی نہیں کرنا شام میں سبائیں گے بات کریں گے کچھ بھی نہیں کرنا اس نے میرے کو سمجھا ہے چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے اس نے میرے کو سمجھایا لیکن اس وقت میں پھر سو گیا صبح اٹھا ہوں صبح اٹھا ہوں صبح اٹھ کے جنہ ہسپتال گئے جنہ ہسپتال سے واپسی آئے تو میں نے میڈیسنز کھائے کون لے گیا جنہ ہسپتال مامو اب دیکھو تم ذمہ داری بنے ہوئے تم مامو لوگ تمہاری پوری فائنلی تمہیں سمجھا لیا والد تمہارے ہیں انہوں نے اپنے پاہوں پر خود کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے کام کریں پھر اس کے بعد تم جاتے ہو اور تم نے یہی پہ بس نہیں کیا لڑائی ہوگی ہے تم مامو لوگ تمہارے سمجھا لیا جا رہے ہیں وہ کتنا تنگ ہوں گے تنگ تھے نا وہ تم نے کہا کیا کہ ان کے لئے میں کچھ کروں میں سپورٹ کروں میں جوان ہو چکا ہوں میں اپنی چھوٹی بہنے خیال رکھوں یا انہوں نے ساری عمر ہمیں پال پوست کے بڑا کیا تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ ریٹرن کروں تم نے کچھ بھی نہیں سوچا تم نے اپنے نشے کی پڑی ہوئی تھی اس کے بعد تمہاری گلی میں مو مار گئی تم نے کہا میں چھوڑیوں سے ماروں گا چلو جی پھر تم نے چھوڑی کہاں سے لی چھوڑی میں تال کے پاس اٹھائی چھوڑی کی تھی کسی کی تھی چھوڑی چھوڑیا گیا پس چھوڑی جس کا تحقہ چھوڑی اور یہ کسا دن کی تھی مارessions سے پہر 19 اور تم نے مارے کسا دن کی بuits دن کی چھوڑی جس کا تو چھوڑی جو چھوڑی کو پہر چکر maximum جی سر کہ دیکھتے تھے کب آئے گا وہ کب آئے گا پھر؟ بیس ساری کبس میں نے میں مار گئے میں باگ گیا تم نے پہلے قتل کیا کیا کبھی؟ نہیں سر تو اتنا جگرہ کیسا ہے تمہارے اندر کے تم ایسے چھوڑی مار دو کے جا کے؟ سر میں نے گولیاں کھائی ہوئی تھی میرے کو پتہ ہی نہیں تھا سر گولیاں جو بھی کھائی ہوئی تھی تم چھوڑی چھوڑی چھوڑانے کا پتہ ہے تمہیں ریکی کر رہے ہیں تمہیں اس چیز کا پتہ ہے پتہ تو تمہیں پر سب تھا اب یہ تو نہیں کہ تمہیں مجھے کچھ نہیں پتہ تھا تمہیں چھوڑی چھوڑی ہے اس کا مطلب ہے تمہیں چھوڑی مارنی ہے تم نے گولیاں کھائی ہوئی تھی تو تمہیں چھوڑی اٹھا چھوڑانے کا بھی نہ پتہ ہوتا اور اس کے بعد تمہیں یہ بھی پتہ ہے کس بندے کو مارنی ہے جب کسی اور چلتے ہیں پھر آدمی کو مار دیتے ہیں تم نشے میں تھی تمہیں نہیں پتہ تھا تم نے آتے جاتے کہ کسی اور بندے کو چھوڑی گھوم دی وہ بھی نہیں تم نے کیا پھر تم گئے ہو دوپہر زہر کا ٹائم تھا تم نے کیا دیکھا کہ تمہیں نظر آیا وہ منصور پھر میں نے وار کر دیا تم نے اس کو دل کے قریب خنجر مارا جس سے اس کی جان چلی گئی اس کے بعد تم نے اس کے دوسرے بھائی کی گردن پر مارا وہ بال بال بچہ ہے جس طریقے سے سخونی بھیڑیے نے ان بوڑے والدین کے بچوں پر چلائی چھوڑیاں جیسے مقتول کو بے دردی کے ساتھ اتارا موت کے گھاٹ یہ درد بھلا کیسے بھنائیں برسا کیا کہہ رہی منظور یہ اممہ کہہ رہی ہے کہ وہ کام پھے گیا اس نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کرا کچھ نہیں نیک اچھا بچہ تھا اپنا پانچ وقت کی نماز چلاوت وغیرہ اور سب بچوں میں اچھا تھا تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھائی قتل کے جگہ قتل چاہیے بدلہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے جس طرح اس کو ساتھ ہوا ہے ویسے اس کے ساتھ ہونا چاہیے فریاد کرتی اس بیچاری ماں کو کسی پل چین نہیں منصور کی یاد کی پیاس بجھانے کے لیے ماں باپ دن میں ناجانے کتنی بار منصور کی تصاویر دیکھتے ہیں یہ الگ بات کہ ان تصاویر میں قید لختے جگر کی یادیں انہیں مزید بے قرار کر دیتی ہیں اس ہستے بستے گھر میں اب صرف غم اور اداسی کے ڈیرے ہیں اس ماں کی حالت تو پوچھئے مت کھانا بناتے ہوئے باقی بیٹوں کو کھانا دیتے وقت ناجانے اسے کیوں گمان ہوتا ہے کہ منصور بھی ابھی کام سے لوٹے گا وہی حقیقت تصدیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ منصور انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے علمناک واقعات کے بعد ماہوں پر کیا گزرتی ہے یہ بات جلاد جیسے لوگ بھلا کہاں سمجھیں گے یہ کہانی جہاں ظلم و وربریت سے بھری ہے وہیں معاشرتی بے حصی اور صفاقیت کو بھی کھول کر بیان کر رہی ہے بچ سکتی تھی مقتول کی جان لیکن کتنا بے حص ہے انسان پروگرام کا یہ اگلا حصہ ذرا غور سے دیکھئے گا اس وقت آپ کی ہلپ کے لیے کون آیا اس وقت ہلپ کے لیے رزوان میرا دوست اور دانشی ہے رزوان آپ کیا کرتے ہو میں جوب کرتا ہوں جوب کرتا ہوں آپ اس کے کہاں پر موجود تھے میں اس وقت جس وقت یہ ہواٹ کیا ہوا ہے میں یہاں پر کھڑا پانی پی رہا ہوں ٹھیک ہے اتنی کی دگان پر پھڑے پانی پی رہے تھے تو پھر وہ گلی سے آیا ہے اس نے منصور کو چھوڑی ماریاں سے نکال کر اس نے کوئی بات نہیں کیا جب ہوتی ہے تو اتنی دیر میں ہم لوگ جیسی نیچے اترے تو یہاں پر منصور گر چکا کیونکہ اس کو دو وار کرنے کے بعد وہ یہاں پہ بھی اس نے مارا ہے پھر یہاں پہ ماتھے پہ بھی اس کے مارے اس نے سارے وار وہیں پکیا یہاں پہ یہاں پہ کرے وہاں ایک وار کر رہا تھا اس کے بعد اس نے اس کو دکھا دیا منصور کیونکہ منصور نیچے جیسی اترے تو اس نے اس کا گرمان پکڑ کے یہاں لیا ہے جب اس نے دوسرا وار کر رہا تھا تو منصور گر چکا تھا اتنی دیر میں ناصر آیا تو ناصر کے بھی لگ گئی ناصر کو اس جگہ پر لگی جہاں پر میں کڑا ہوں اس جگہ پر جو ہے وہ حمل پکڑ اس کے بعد وہ بھاگا ہے بھاگا ہے تو میں اس کے پیچھے بھاگا ہوں اور میں نے تقریباً تھوڑی دوری پر اسے پکڑ لیا تو آپ کو ڈرنی لگا اس کے ہاتھ میں خنجر ہے پہلے دو افراد کو وہ قتل کر کے آیا ہے دوست ہیں ابھی ہم ساتھ نہیں دیتے تو اتنا یہ مجمع کڑا تھا کوئی بھی نہیں منصور دوستوں پر جان نچھاور کرنے والا نوجوان تھا ایسے میں یہ دوست بھلا کیسے نہ اس کے قاتل کے پیچھے بھاگتے پکڑے جانے کے بعد قاتل کیسے ہوا فرار یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن پہلے ان لمحات کی بعد جب رکی زخموں سے چور منصور کی سانسیں اس وقت جو یہ یہ زخمی حالت میں یہاں پر پڑے میں ہیں اور جو منصور یہاں پہ دم توڑ رہے تھے ان کو کون لے کے گیا اس کو میں نے بولا کہ یہ رکشہ لے کے اور ان کے ساتھ رکشے میں ان لوگوں نے ڈالا ہے اور یہ سیدھا آزم کلینک لے گئے لیکن وہ عیدگا چوک پہ ہی دم توڑ چکا تھا بقاعدہ ان کے کہنے کے کہ وہ عیدگا چوک پہ اس نے دم توڑ دیا ہے محمد آنش آپ بھی ہم موجود دیکھ رہے ہیں میں بھی بلکل اس کے برابر میں ہی کھڑا ہوتا جب اس پہ حملہ کیا بلکل میں اس کے برابر میں ہی کھڑا ہوا تھا وہ آتے ساتھ ہی کھوم ہے اس نے کوئی بات نہیں آتے ساتھ ہی خنجر نکال دیا اور یہ آپ کے لئے بلکل ان ایکسپیکٹی ہوگا کہ ایک دم کسی نے کسی پر چاکو مار دیا اس نے پہلا بار کیا تھا اس جگہ پہ پہلا بار کیا تھا اور وہ کیا چوری تھی بڑا خنجر تھا اتنا بڑا خنجر تھی اور اس نے سیدھا مار دیا پھر اس کے بعد کچھ نہیں اس نے اس کو دھکیا دیا تو وہ ایدھا رہا ہے پھر اس نے آ کے اس کو مارا ہے پھر انہوں نے بھی اس کو بچایا ہے میں نے بھی اس کو پکڑا ہے تو انہوں نے اس کو بچایا تو انہوں نے اس پہ بھی حملہ کیا ہے کیا نام بتایا تھا آپ نے ریزوان جو ہے ریحان کے بیچے بھاگا اس سے پکڑنے کے لئے اور آپ ان دونوں کو لے کے ہسپٹل گئے تو میں یہ سوچ رہا ہوں آپ بھی بچے ہو یہ بھی ینگ ایج میں اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر کھڑے تھے تماشاں دیکھ رہے تھے کوئی نہیں آیا ویڈیو بنا رہے تھے ویڈیو بنا کے انہوں نے فیس بک وغیرہ پر ڈالی یہ سب کرنے والے کر رہے تھے مطلب کوئی ایک بندہ بھی بیچ میں آ کے ہماری ہیلپ نہیں کری کسی نہ بلکہ اور آپ اکیلے لے کے گئے آپ نے ان دونوں کو بٹھایا تو وہ تو بالکل ہی ان کی تو بہت حالت غیر ہو چکی تھی منصور کی تو اس کو کیسے رکھا کس نے اٹھایا ہم نے اٹھایا تو اس کو اٹھایا رہے جیسے تیسے کریں بیسے ہی اٹھایا اس کو میں زخمی تھا مجھے اسپتال میں پتا چلا کہ میں زخمی ہوں اچھو سے پہلے آپ کو نہیں انتا کہ آپ زخمی میں نے بھائی کو اٹھایا اپنے ہاتھوں سے پھر آپ کتنا دور لے کے گئے جب آپ کو پتا چلا کہ یہ جانبر نہیں ہو سکیں گے تقریبا یہ عیدگاہ چوکت گئی عیدگاہ چوکت گئی تقریبا پانچ منٹ کی درائیو آپ کو علم ہوگا کہ آپ کے بھائی اس دنیا میں نہیں رہے یوں منصور دم توڑ گیا سب کو روتا چھوڑ گیا لیکن کہاں گیا چھوڑیاں چلانے والا کیا قاتل کے خاندان نے اسے گرفتاری سے بچایا کیا لگنا تھا وہ ہمارا بچپن کا دوست تھے ہم نے اس کا ساتھ دینا تھا اس کے بھی لگ گئی تھی اس کے بھی لگ گئی تھی اب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے کوشش کری کہ میں اسے پکڑ کے فوراں ون فائپ پر کال کروں تینی دیر میں اس کے گھر والوں نے کسی چھوڑی چھین لی اس سے گھر والے بھی اس کے موجود تھے اس کو کون کون تھے اس وقت اس کا مامو اور ایک قزن تھا جب میں نے اس کو ریحان پہ ہاتھ یہ جو سارا واقعہ بتا رہے ہیں یہ تو تیس چالی سیکنڈ میں ہو گیا ہوگا یہ کوئی ایک گھنڈے کا واقعہ نہیں تھا کہ اس نے وہاں پہ مارا پھر یہاں پہ وار کیا پھر آگے بھاگا تو جب وہ یہاں پہ کمائے بھاگ�ہ پانو اور اس کا مامو اور اس کا پتہ چھوڑی 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 چھین لی ہمارنے کی کوشش کی Plan TP یہاں پہ واقع ہوں یاک shades اسکا مامو اور اس کا مارنے کی کوشش کرو! یہ مجھے نام بھی مارنے کو الیک کوشھیاتی. وہ مجھے کے مامو اور ملزم گرفتار کے کے بارے ہیں فریاد ایسا کیا ہوا کہ قاتل رونے لگا زارو قطار یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد میڈیا میں کام کرنے والا کیسے خونی درندہ بن گیا جنونی نوجوان کا خنجر سے حملہ یہاں پہ منصور گر چکا تھا کیونکہ اس کو دو وار کرنے کے بعد وہ یہاں پہ بھی اس نے مارے پھر یہاں پہ ماتھے پہ بھی اس کے مارے ایک بھائی ہلاک دوسرے کی گردن پر وار میرا یہ ہاتھ اس پہ بھی ٹانکی آئے ہیں اور یہ گردن یا محض سگرٹ سے روپنے پر ہوئی بھیانک وارداد یہ سب لوگ جیسا بھی یہ تماشا بنائے ہوئے ہیں ایسے اُسٹے میلن لوگ نے ایسے تماشا بنایا تھا اور پھر ریحان جو ہے اس کے معموم اسے گردن آپ سے چھڑا کر لے گئے پھر وہ کہاں لے گئے پھر وہ ریحان کہہ رہا تھا کہ میں بھاگ رہا ہوں مجھے چھوڑو تو میں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے تو وہ یہ کہہ کہہ لے گئے کہ ہم اسے خود تھانے میں دے دیں گے تو اتنی دیر میں ون فائف بغیرہ بھی آگئی تھی اس کے بعد اس نے مجھے بھی دمکی دی کہ میں سات سال پہلے کٹ کے آئے ہوں سات سال اور کٹ کے آئے ہوں اور آنے کے بعد اب تیرکم سات سال پہلے کٹ کے آئے چکا ہے؟ تم آئے دمکی دے رہا ہے کہ میں سات سال پہلے بھی رہکا ہوں جو کے صاحبوں سے ہوں تو یہ کیوں یہ کہ میں ست سال پہلے بھی رہکان آئے ہوں کہ گا؟ اب میں سات سال پہلے بھی آئے لا تکھوڑوں گا dynamics یہ جو ہے نے ملجم ریحان جو ہے اس کا کیا لوگ جو ریکار是的 وہگی جالkeiten consequences لاتا جئے لوگاں آیا ہے میں میں سات سال پہلے عنہ ہوں فوت ہو گیا اس کے بعد میری والدہ نے دوسری شادی کی ملزم کے کتنے روپ ہیں یہ تو پولیس ہی جانے نہیں خبر ریحان کا خاندان اس سے خوش تھا یا ناراض لیکن یہ سچ ہے کہ منصور کو مارنے کے بعد وہ اپنوں کی مدد سے ہوا فراد جیسے کہ ان سب نے بتایا جو اینی شاہدین یہاں پر موجود تھے جنہوں نے ریسکیو کیا جان بچائی ان کی یہاں پر اس وقت جو یہ ٹیلر شاپ ہے یہاں پر کھڑے ہوئے تھے منصور اور منصور جو ہے ان کا اسی جگہ پر دو دن پہلے جھگڑا ہوا تھا وہ یہاں پر دو دن پہلے موجود تھے اور جو ریحان تھا ممیینہ طور پر یہاں بیٹھ کے چرس بنا رہا تھا یا یہاں بیٹھ کے چرس بنا رہا تھا تو منصور نے منع کیا کہ ہماری شاپ کے آگے بیٹھ کے نشاہ مت کرو اس پر دونوں کی ہاتھا پائی ہوئی اور اس بات کا رنج تھا اس کو کہ کیسے مجھے یہ منع کر سکتا اور میں بتا دوں کہ اس گلی میں یہ پانچے گھر چھوڑ کے جو ہے ریحان مقیم تھا اس گلی میں اور اس نے اس بات کو دل میں رکھا جبکہ یہاں پہ لوگوں نے اس جن صلاح صفائی کروا دی تھی ان دونوں کی لڑائی کے بعد لیکن اسے دل میں رکھی بات اور پھر جب ایک کچھ وقت گزرا تو جو ریحان جس نے مارا ہے جس نے قتل کیا ہے جس نے یہ سارا کام کیا ہے اس کا قزن آتا ہے اور قزن آکے جو ہے ناصر کو بتاتا ہے کہ بھائی ریحان خنجر لے کر گھوم رہا ہے اپنے بھائی کو بولو کہ یہاں پر مت کھڑا ہوا کرے یہ نہ ہو کہ وہ آگے کسی اٹیک کر دے اس نے اپنے بھائی کو بولا ناصر نے منصور کو بولا کہ آپ بھائی یہاں پر مت آؤ وہ جو ہے وہ نشا کرتا ہے اور ہو سکتا ہے آپ پہ اٹیک کر دے اس نے دو دن وہ یہاں پر نہیں آیا لیکن تیسے دن جب وہ زہر کی نماز پڑھ کر یہاں اپنی دکان پر رہتا اور پانی پیتا ہے تو اسی تاک میں جو ہے ریحان وہ یہاں پر موجود تھا اور ریحان آتا ہے اور ریحان آکر یہاں پر پہلا وار کرتا ہے جہاں پر دکان کے سامنے اور وہ بہت ہی گہرا گھاؤ لگتا ہے اس کے یہاں پر دل کے پاس اور پھر اوپر دھکا دیتا ہے وہ نیچے جا کے گرتا ہے اور اسی اثنا میں جو ریزوان اور دانش وغیرہ جو یہ بھی پہنچ جاتے ہیں جو بھائی ہے ناصر وہی پہنچ جاتا ہے ناصر اپنے بھائی منصور کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو بھی وہ گردن پر خنجر کا وار کرتا ہے اور ہاتھ پہ خنجر کا وار کرتا ہے اور پھر وہ یہ کر کے یہاں سے فرار ہوتا ہے جو ریزوان ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور آگے سے کیونکہ گھر ان کا اسی گلی میں جو فیملی کے لوگ ہیں وہ بھی اتر کے آ جاتے ہیں اور وہ اس کے ہاتھ سے چھوڑی چھین لیتے ہیں ریحان کے ہاتھ سے اور ریزوان اس کو پکڑ کے یہاں پر لے آتا ہے تو اس کے جو ماموت ہے ریحان کے وہ کہتے ہیں یہ ریحان ہمارے حوالے کر دو ہم خود پولس کے حوالے اس کو کریں گے جب ریزوان اس بات پہ آمادہ نہیں ہوتا کہتا کہ میں نے خود اسے رنگے ہاتھوں پکڑایا آپ تو فیملی والے آپ اس کو بچا لیں گے تو اس کو بھی چھوڑی دکھا کے دھمکے دیتے ہیں کہ ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے اور اسی حصنا میں ریحان یہ کہتا ہے کہ میں پہلے بھی سات سال قید کا کاٹ کے آیا ہوں دوسرا پھر بھی سات سال قید کا کاٹ کے آؤں گا اور تم کو نہیں چھوڑوں گا اور اسی حصنا میں دانش جو ہے وہ دونوں بھائیوں کو لے کے رکشیں بٹھا کے لے جاتا ہے یہاں پر آزم کلے نہیں ہے کوئی وہاں پر تاکہ ریسکیو کیا جا سکے جان بچائی جا سکے لیکن راستے میں ہی منصور جو ہے وہ دم توڑ دیتا ہے اور جب اس کے والد جب یہاں پر پہنچ سے اور آکر دیکھتے ہیں تو ان کو سے بیٹوں کا خون نظر آتا ہے اور یہ پورا علاقہ جو ایسے جیسے مجمع اس وقت لگاو ہے اس وقت بھی لگاو ہوتا ہے لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر احمد صاحب کو یہ نہیں بتاتا کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا ہے قیامت ٹوٹ گئی اس گھر پر لیکن قیامت ڈھانے والا اور نہا خون بہانے والا بھلا کب تک چھپا رہتا یہ انیس تاریخ کا بکو ہے اور بیس تاریخ کو میں نے اس کو گرفتار کیا گرفتار کیا شمائلہ گارڈن کی طرف سے اچھا تھا انیشیلی تو یہ اس کی فیملی جب ان لوگوں نے پکڑ لیا جو اس کے دوست و رضوان وغیرہ تو جو مامو اور جو اس کا کزن تا انہوں نے چھڑا لیا کہ ان نے کہا کہ ہم خود پولیس کے حوالے کریں کہ انہوں نے بھگا دیا تھا جمال اور اس کا کزن تا بلال انہوں نے بھگا دیا بھگا دیا تا اس فیملی نے یا خود بھاگ گیا تھا وہاں سے بھگا دیا اس نے بھاگ گیا پھر لیا ان سے تو چھڑوا لیا مامو تھے جو بلال تھا اور جمال تھا انہوں نے رزوان جو اس کا دوستان منصور تھا تو اس سے چھڑوا کے ان نے کہا کہ ہم خود پولیس کے حوالے کریں گے لیکن پولیس کے حوالے نہیں کیا اور یہ جو ہے ان سے بھی چھوٹ کے بھاگ گیا بھاگ گیا تو یہ آگے پارک شمائلہ گارٹن اسی سائیڈ پہ جو نا چھپا ہوا تھا ہمیں اطلاع ملی وہاں پہ ہم نے ریٹ کیا اس کو پکڑا پھر اس سے معلومات کیا پھر اس نے بتایا کہ میں نے فلانی جگہ بے وجہ چھوٹی ہے وہاں میں نے چھپائی ہوئی ہے تو حالہ قتل برامہ دل پکڑا گیا یہ جلاد لیکن کیسے اس خاندان کو آئے قرار میرے بھی یہ وزارش ہے میرے پاس تعاون کر کے میرے بچے کو انساث دلوا دیں میرا کوئی نہیں اس کے پاس کوئی ذاتی دشمنی تھا انساث مجھے چاہیے اس طرح میرا بائی کو انہوں نے مار ہے ہمارا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کو چھوٹی دل پہ مار مار کرنا قتل کرے ہمیں بس یہی چاہیے حکومت باکستان سے باقی کچھ نہیں چاہیے انصاف ہونا چاہیے لیکن پروگرام کے اختتام پر پچتاوے کے انعاصوں کو کیا نام دیا جائے یہ یہی ریکویسٹ ہے جتنے بھی میرے افسر ہیں افسران ہیں جو جو میرے کو دیکھ رہے ہیں میری سب سے میرے لئے دعا کریں سر میں اپنی زندگی سے بہت پریشان ہوں سر مجھے معافی اللہ پاک سے میں معافی چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے کیوں کہ سر میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بس میں اب لائف سیٹ کر لوں اور میں سیٹ ہو جاؤں تم نے لائف جیل میں سیٹ کر لیں باہر سیٹ کرنے کا ملا تھا تمہیں موقع سب کچھ تھا تمہارے پاس کھانے گھر سر پر چھت تھی خیال رکھنے والے لوگ تھے چوبی سال کے ہوگئے تھے ایڈوکیشن تمہارے پاس تھی کریئر تم بنا چکے تھے اور پھر تم صرف ایک ہیروین کی وجہ سے آج تم اس جگہ کھڑے ہو آج میرے کو بہت افسوس ہوتا تھا چھوٹی بہن کیا سوچ رہی کہ اس کا تم ایک سہارا تھے سر مجھے معافی چاہیے سر مجھے آزادی چاہیے میں سیٹ کرنا چاہتا ہوں سر مجھے بہت افسوس ہے سر مجھے بہت افسوس ہے میرے سے غلطی سے ہوا ہے میرے جان کے کچھ بھی نہیں کی اثر اللہ کی قسم میرے اللہ جانتے ہیں میرے جان کے کچھ بھی نہیں کی اثر اللہ کی قسم تم نے چھوٹی 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 چکاری کی ہوتی تو انسان تمہارے ہنسوں کو دل پر گلدے لیکن تم نے بہت بدردی کے ساتھ قتل کیا ہے اور ایک جوان لڑکے تم نے پانچ وقت نمازی لڑکا کام کرنے والا حلال کمانے والا اپنے مابا پر خیال رکھنے والا اس کو صرف اس بات پر تم نے چھوٹیاں مار دیں اتنا تمہارے اندر تکبر تھا اتنا تمہارے اندر نفرت تھی اتنی سی بات پر میں تو سوچ رہا ہوں جن لوگوں کے ساتھ تم رہتے ہوگے ان کا تم کیا کرتے ہوگے وہ تو تمہیں پہلے جانتا نہیں تھا نہ تمہاری کوئی دشمن ہی تھی میرے خود نہیں سمجھ میں آتا ان سے کوئی واسطہ ہے مطلب یہ کوئی بات ہی نہیں میں بہت رہا ہوں میں اللہ اسمان کی طرف دیکھتا ہوں اللہ سے معافی مانتا ہوں اللہ پاک میرے دیکھا ہوا بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اللہ پاک میرے کو مجھے معاف کرنے سر میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے سر میرے کو معاف کروا دیکھا ہوں اللہ کی کرتا ہوں یعنسو اب کس کام کے یہ پشتاوہ نہ اس ملزم کو سزا سے بچا سکتا ہے اور نہ اس سڑپتے خاندان کا لال واپس لاسکتا ہے اکاش اس نوجوان کے دل میں یہ ڈر اور یہ احساس یہ قدم اٹھانے سے پہلے اٹھتا اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار کی ذات آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایسے دکھوں اور مصیبتوں سے بچائے مکرم کلیم اور ٹیم انکشاف کو دیجئے اجازت لیکن دیکھنا نہ بھولئے گا ہمارا اگلہ انکشاف موسیقی موسیقی موسیقی